ایک بندہ بڑا خیری میری چوری پگڑ بنیا آگے بہ گیا آگے بہ گیا انہاں آگے آشرکے وے اللہ پاک دی زات چے کسے نو شریک تھرانا اللہ پاک دی اصفات چے کسے نو شریک تھرانا اللہ پاک دی اختیار آج چے کسے نو شریک تھرانا یہ شرک ہے بتیرا سمجھایا انہوں کسے مولوی نے پکی کی تیسی منینا انہوں نے کہا چوری جی چدرانی زندہ ہے انہوں نے کہا الحمدللہ حیات ہے انہوں نے کہا چوری صاحب ایک چدرانی یہ ٹیمنل روٹی نہ پکا کے دوے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں یہ ٹیمنل لیڑے کپڑے توکے نہ دوے تو انہوں نے کہا پھر کوئی گل نہیں انہوں نے کہا چودری جی یہ آنڈی جنمر جنبہ ہوتی یہاں پاد ہے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں یہ آنڈی جنبہ چودری تو ہی ہے میں مات مدرہ شریک بے کے نگ نہیں بے کے آپ بھبے آپ بڑا انہوں نے کہا ہوئے میری بڑی تے اینج دی گل کرے میں چھے دیا چھے نہ نگا دیا انہوں نے کہا چوری ہونو بڑی مرچان لگیاں ہونو بڑا گصہ آیا ہی انہوں نے آکے آکے ہانڈی جی مرچان پائیاں سا انہوں نے لائیاں سا اور یارو اور سنو اس ملک اندر جب تک مرکزی جمعیتہ ایک بزرگ زندہ ہے اور جب تک یود فورستہ ایک جوان زندہ ہے اور جب تک میری جماعتہ ایک خطیب زندہ ہے اس ملک جے توحید بیان کرتے رہانگے شرکتہ رات کرتے رہانگے انشاءاللہ زندہ آباد زندہ آباد اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا زندہ آباد اور زندہ آباد زندہ آباد لیں گے کیا کرلے ہی تو لے گئے ہاں سارے اور جڑی یوں دیئے کمائی یوں دے تو انہیں بین دے کیوں جے موڑویں آتے ہیں نبی پاک نے فرمایا عمر جڑی سے اپنے آپ آئے قبول کا آجی نہیں چاہی دیئے ستیکی نو دے شاڑا ایسے سور پیا پھڑ دا رہی ہونے یہ ہوندہ آزاریں ہونے دیا ہونے اور انہیں نہیں مڑنا میں نو پتا ہے آجی میں انہوں میں نو اٹھا نہیں دے رہے میں عرض کرنا حضرات شرک نو نگیاں کرنا ہے وَنَوْلُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَوْفُزِنَا وَمِنْ سَيِّعَدِ آمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَوْا وَمَنْ يُذْلِلُ فَلَا عَادِيَّ لَهُ وَأَشْعَدُوا اللَّهِ إِلَا وَإِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْعَدُوا النَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ عَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِّهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَةُ وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّاسِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم عَلَا لِللَّهِ الدِّينُ الْخَالِسَ عَلَا لِللَّهِ الدِّينُ الْخَالِسَ عَلَا لِللَّهِ الدِّينُ الْخَالِسَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَانَ مَا نَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَانَ ایک کو بند کر دیو سادہ بیس بھی بند کر دیو سادہ بات کھول دیو ماشاءاللہ اللہ پاک سب دی اس مقام تے حاضری قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ ایک کانفرنس کئی نسلہ سنگے دنیا تو جا چکی ہیں اللہ کے دعائے اللہ پاک ایک قیامت دیا کندہ تک اس کانفرنس نقام یاف فرمائے اور قیم رکھے اور اس موقع تے میں اس مسجد خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمن حبیب الرحمن ساجد صاحب آج میرے نہ نراض دیں کیونکہ میں آج میں نے تھا پریشان کیتا ہے انہاں پھر میں نے بھی پریشان کر لیں انہاں پھر چار گھنٹے بیعت تھے بارحال میں دعا گو ہاں اللہ پاک میرے بھائی دیاں اور یود فورس دے جوانہ دیاں مرکزی جمعیت دے بزرگان دیاں کعو شان مین تاں قبول و منظور فرمائے حضرات پچھے ماشاءاللہ کاری اسماعی لطیق صاحب بھی آگے دیں کسراؤنے بھی کونی چھڑنی ہیں دیکھ کاری یاسین بلوج بھی لے دے گیا ہے جی کوئی انداز کیسا ہے ایک مولوی ہوں دا جہاں تقریر کر دا ہے قرآن پڑ دا ہے ایت پڑ دا ہے وہ پہلو ہی آن دا ہے اڈوان سبان دا ہے تو ساں آکھی یہ ڈر دے ہیں کیونکہ قدیعہ نہیں گنگے ہاں جی ماشاءاللہ بڑا شاندار بیان فرمایا میں توقع رہنا ہی انشاءاللہ دوستہ کھول یاد آواز بلکل ہی بھیاگی ہے تو ماف کرنا کھولو ایک کوئی کھول شاڑے مارا جی میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا جس وقت توحید تی بات ہوئے کل رابدی بات ہوئے تو قرآن نے کہا نا مشرک دا دیل سنگڑ جانتا ہے کہ اونو تقلیف ہندی ہے کہ کل رابدہ نہ لیندے سرکارانہ نہ لیندے اور خدا دی قسم کئی اجوی نے توحید بیان ہندی کہنے کے لے کتے توحید لگی چلی ہے حضرات یاد رکھیں آجے کوچھ بھی نہ ہوئے توحید ہوئے اللہ دی قسم میں میرا رب چاہتے بیڑا پار ہوئے گا حدیث پاکے نبی پاکے نے فرمایا نبی پاکے نے دفتر گناہ ماں دے ہونگے کنے دفتر رجسٹر گناہ ماں دے ہونگے اور نیکیان دا پلہ بلکل خالی ہوئے گا وہ اب یوں کے لے وگڑنا جائے ہے جی فرمایا نیکیان دا پلہ بلکل خالی ہوئے گا تے اللہ پاک پتا کی کہنگے اللہ پاک فرمانگے اور میرے بندے دا امال ناماوے کو تے امال ناما جدوں پھولے آ جائے گا تے وچوں چٹ نکلے گی ہے تے چٹ دے کی لگیا ہوئے گا اللہ 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 اور چٹ دے لگیا ہوئے گا اشہدو اللہ 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 شریک اللہ اللہ پاک کہنگے اللہ پاک فرمانگے اے میریو فرشتیو میں عرض کرنا چاہنا اور تو ہی دینارے مارنوالیو سن لو قیامت والے دن انشاءاللہ بیڑے پار نے آئیے سنیے تے آنال نبی پاک نے فرمایا جا میں ترمزیدی روایہ تھے اور چٹ والی حدیث حدیث ہے بیتاکہ کیا جاندہ ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک فرمانگے او میرے بندے دا امار نامہ ٹونڈو تے چٹ جدوں لگے گی ان ملے گی تے چٹ دے لگیا ہوئے گا شمادوں اللہ آئے لہو اللہ وحدوں لا شڑی کا لہو تجھ کی تکڑا سائن کی تے اچھا یہ بھی اللہ جانا چو پکار رہا میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور جدوں چٹ دے لگیا ہوئے گا آئے آئے مل پین لگا جے تو ہی دا اللہ پاک فرمانگے اس چٹ نو نیکی آن دے پلے جے رکھ دیو جدوں چٹ نیکی آن دے پلے جے رکھی جائے گی نرنوے دفتر ہولے ہو جنگے تے چٹ وزنی ہو جائے گی کیا بھئی توحید ہونی چاہی دیئے نا اور رابطی قسمیں سن لو اور جلسہ جلسہ نہیں میں نوہی پیسے ملتے ہیں حاجی سجاد کمور صاحب اچھا جی کمپنی دی مشہوری جی ہے حاجی سجاد کمور صاحب اور کوئی نور بڑا بھی کھالک ہی کرنے آنکھ ہے کھہری میری مولوی ہمیں حاجی میں عرض کرنا چاہنا آئیے یہ میرے کوئی نہ کھوڑا نہیں میں عرض کرنا چاہنا آئیے باطن تے غور کی جی ہے اللہ پاک فرمانگے اللہ پاک فرمانگے یہ چیٹ نیکیاں دے پلے جے رکھ دیو اور نڑینے میں دفتر ہو لے ہو جانگے یہ چیٹ وزنی ہو جائے گی اللہ پاک فرمانگے اس واسطے انشاءاللہ تحید دا مولو پہنے تے کئیانو تکلیف بڑیئے حالی میرا بزرگ جمع پڑا ہے پیا دے شرک دا راد کیتا دے بڑا زورانہ کیتا دے بڑا بیان کیتا رمضان دا پہلا جمع سے حال چل مات گئی ایک بندہ بڑا خیری میری چوگری پگڑ بنیا آگے پہ گیا اندھا ہے آفر جی ہے شرک کیوں دا ہے انہاں کے آشرکے اللہ پاک دی ذات چے کسے انہوں شریک تھرانا اللہ پاک دی اصفات چے کسے انہوں شریک تھرانا اللہ پاک دے اختیارات چے کسے انہوں شریک تھرانا یہ شرک ہے بتیرا سمجھایا انہوں کسے مولوی نے پکی کی تھی سی منی نا منی وہ جدوں پچھننا سمجھ لگی یا وہ سیر مار شیٹے نہیں منو سمجھ نہیں لگی کی آکھیں منو سمجھے انہوں نے کہا چوری صاحب کوئی جاٹ جا پھائی لانی لگی انہوں نے کہا چوری جی چدرانی زندہ ہے انہوں نے کہا الحمدللہ یا تے ہیں انہوں نے کہا چوری صاحب ایک چدرانی یہ ٹیمنل روٹی نہ پکا کے دوے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں یہ ٹیمنل لیڑے کپڑے توکے نہ دوے انہوں نے کہا پھر کوئی گل نہیں انہوں نے کہا چودری جی جے آنڈی جے میری جاں بہت یہاں پاہ دے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں انہوں نے کہا بڑا حسن جا رہا چوری انہوں نے کہا چودری جی جے آنڈی جا رہا چھوڑی تو ہی ہے انہوں نے کہا چھوڑی ہونو بڑی مرچان لگیاں نہیں انہوں نے بڑا غصہ آیا ہی انہوں نے کہا آنڈی جے مرچان پاہیاں تھا انہوں نے لائیاں تھا اور یاروں اور سنو اس ملک اندر جب تک مرکزی جمعیتہ ایک بزرگ زندہ ہے اور جب تک یود فورستہ ایک جوان زندہ ہے اور جب تک میری جماعتہ ایک خطیب زندہ ہے اس ملک جے توحید بیان کرتے رہاں گے شرکتہ رد کرتے رہاں گے انشاءاللہ زندہ آباد زندہ آباد اے خدا اے خدا اے خدا اللہ زندہ آباد زندہ آباد اور میری بھڑی ایک کو گو بول گیا میں ایتا خدا کراندھنا ہی ہو تو پہہ دہیو میں بٹوہ یا پھرا رہے ہیں ہائی میں ایتا آٹھ پڑھنی ہوں بھولو کی نہیں ہوں پڑھنی ہوں بابا ہی تو راست لے کے نہیں آیا ہائی میں ارد کرنا چاہنا آئیے ذرا مسئلہ واضح ہو جائے اور جڑی یوں دیئے کمائی یوں دے تو بندے کیوں جے موڑنی ہوں نبی پاک نے فرمایا عمر جڑی سے اپنے آپ آئے قبول کا آجی نہیں چاہیے ستیکی نو دے شاڑا سور پیا پھڑ دا رہی ہوں یہ ہوں دا آزاریں ہوں دے اور انہیں نہیں مڑنا میں نو پتا ہے آجی میں انہوں پہنے اٹھا نہیں دے رہے میں ارد کرنا حضرات شرق نو ننگیاں کرنا ہے اور بولو شرق نو ننگیاں بڑے لیبل اور تینوں اور تینوں تکلیف ہے اور تینوں تکلیف ہے ڈاکٹر زاکر نیک دی اور تینوں لہور آن تے تکلیف سی اور تینوں کراچی آن تے تکلیف سی آسان فیصلہ بات بھی لیا ہونہی بولو فیصلہ بات بھی آسان لو اے سمولک اندر پنجی چھبی نو میں ارد کرنا آئیے سنیئے دیان نا ذرا مسئلہ باتے ہو جائے اور مشرقی نے مکہ دی بیماری کیسی ہے ہاں کئی آن دینے مولوی جی اور مشرقی نے مکہ اللہ نو نیسن من دے اللہ پاک نو خالق رازق مالک نیسن من دے میں چاند ویعتاں پڑاں تے پھر میں مشرقاں دی بیماری بیان کراں بولو پھر مشرقاں دی تاکہ پتا لگے شرکاں کی اور پتا لگے اور چبل چبل کیڑی مار دے اوپ پتا لگے میں ارد کرنا چاہنا آئے پہلی ایت اللہ پاک دا قرآن کی کیا رہی ہے فرمایا اللہ پاک نو خالق رہی ہے اللہ پاک نو خالق رہی ہے اللہ پاک نو خالق رہی ہے میں کوئی پیسے مگے لے میں نے سبان لے مگے لے تو روچی کا سبان لے اللہ ٹیم ہونے بارہ وجہ دے لوگ ہونے یارہ وجہ بارہ وجہ دے میں ارد کرنا چاہنا آئیے آج میں ترے سامنے اور مشرقی نے مکہ دی بیماری بیان کر دیاں تاکہ کسے کلمہ کو نو بیماری نہ لگ جائے آئیے سنیے تیان نر اللہ پاک دا قرآن کی کیا رہی ہے اے محبوب جی اے نام مشرقہ کلوں سوال کرنے کھول میں یارزوں کو کم منا سموائے والور سونے آئے نام کلوں پچھا آسمان نا چون روزی کون دیندہ ہے زمین نا چون روزی کون دیندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی ہے اے نام مشرقہ کلوں پچھا امی یا ملے کو سموال والا بسار فرمایا سونے آئے نام کلوں پچھنے اے کندہ دی شنوائی دا مالک کون ہے اے نام کلوں پچھنے اے محبوب جی اے ابو جال ابو لابن کمپنی کلوں پچھا اے اتبا شہبہ کلوں پچھنے اے نام کلوں پچھنے امی یا ملے کو سموال والا بسار وَمَئِ یُخْرِ جُلْ حَيَّ مِنَ الْمَئِ تے سونے آئے سوال کرنے اور زندیاں جو مردے کون پیدا کردہ ہے وَيُخْرِ جُلْ مَئِ تَمِنَ الْمَئِ تے مردیاں جو زندہ کون پیدا کردہ ہے اللہ باغ نے فرمایا وَمَئِ یُخْرِ عَمَرِ اور بڑیاں بڑیاں کما دی تطبیر کون کردہ ہے راتاں کون پاؤندہ ہے دین کون تلو کردہ ہے اندھیریاں کون لیاندہ ہے موسما دی تبدیلی کون کردہ ہے اللہ باغ نے فرمایا فَاسَا يَقُونَ اللَّهُ فَاسَا يَقُونَ اللَّهُ فرمایا سونے آئے کہنگے یہ سارے کم اللہ کلائی کردہ ہے اللہ باغ نے فرمایا حضرات پتا لگے اور مشرقیوں نے سارا خجمنی بیٹھے رہے اللہ باغ دا قرآن کی کیا رہی آئے فرمایا مبوب جی یہ نہ کلوں سوال کرنے والا انسان آلتا ہوں من خلق السماوات والمر وسخر شمس والکمر لا یقُونَ اللَّهُ فرمایا سونے آئے کہنگ یہ نہ کلوں سوال کرنے آسمان کنے بنائے نے یہ نہ کلوں سوال کرنے زمین کنے بنائیے یہ نہ کلوں سوال کرنے سوریتے چندیاں ڈیوڈیاں کنے لائیانے اللہ باغ نے فرمایا یہ سارے کہنگے یہ ضرور کہنگے لا یقُونَ اللَّهُ یہ سارے کم اللہ کردہ ہے آئیے ہمیں ارد کرنا چاہنا ہوں تیسری عید ان کی نوی عید تیسری عید پہلا میرا چاچا بھی آگا ہے نعرہ کیوں نیجے مارے نعرہ تکبیر اعلی حدیثہ کی ننگی دلوہ اعلی حدیثہ کی ننگی دلوہ باغ عبداللہ صاحب بیاسیت ناظ میں قبلی میں اعلان کرنا چاہنا میرا چاچا سب دو سینئریں سارے خطیبہ دو نام پیلوں لکھا کرو گالو سمجھ گئے ہو میرا پامینہ اشتہاد پچھے لکھ ریا کرو اور میں اپنے چاچے باغ سے ہر طرح نے قربانی دے اللہ میرے بجروں نے سلامت رکھے میں ارد کرنا چاہنا ہیے ہون میرا قرآن اور سن لے سنا رہے ہاں اور میرے ناروں نا اور میرا نان کا پینڈے اور نان کیا تو نبیدہ بھی ساتھ دیتا تھی نا میں ارد کرنا چاہنا ہیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا والا انسان ہلتا ہوں توجہ تسی میرے والا نہیں کر دے میری گل کوئی نہیں پر اللہ دا واسطہ یہ قرآن دا معاملہ ہے کدھر رب نراض نہ ہو توجہ کرو گے نا نشاء اللہ لاظرہ سن دے جاؤ والا انسان ہلتا ہوں کرسی خالی کرو گے وَلَا اِنسان ہلتا ہوں مَنْ خَلَقَ السَّمَا وَانْ تِوَلْوَرْ وَسَخْخَرَ الشَّمْزَ وَلْقَمَرْ لَا يَقُون لُنْ اللَّهُ اللہ پاگھ نے فرمایا سونیاں یہ ناکلوں سوال کرنے آسمان کنے بنائینے یہ ناکلوں سوال کرنے زمین کنے بنائینے اے مبوب جی اے ابو جار ابو لاب کلوں پچھنے اے سورج تے چندیاں ڈیوٹیاں کنے لائینے آپ نے اپنے ٹیم دے ہوں دینے آپ نے اپنی ڈیوٹی دے رہنے اللہ پاگھتا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا سونیاں کہنگے اے مشرے کی نمکہ ضرور کہنگے لائیہ کون لن اللہ فرمایا کہنگے سارے کم اللہ کردائے ہون میں آدھ چوتھی پڑھا کنیاں پڑھنیاں آٹھے اللہ پاگھتا قرآن کی کہہ رہی ہے سورت المومنون کھل مانِ الارض و منفیاء ان کن تم تعلیم سایہ کون لون اللہ اللہ پاگھ نے فرمایا سونیاں یہ ناکلوں سوال کرنے آسمان تے زمین اندر جو کچھ ہے بے اے نا ساریاں شہمان تا مالک کونے اللہ پاگھ نے فرمایا یہ کہنگے سایہ کون لون اللہ یا اے ساریاں شہمان تا مالک اللہ ہے ان میں پنجمی یاد پڑھاں اللہ پاگھتا قرآن کی کہہ رہی ہے یہ محبوب جی یہ ناکلوں سوال کرنے کھل مر رب السماوات سب یہ وَا رَبُّ الْوَرْشَ الْوَظِئِمُ سَایہ کون لون لِللہ اللہ پاگھ نے فرمایا اللہ پاگھ نے فرمایا اے ٹی اے مشین ہی لگی جائیتے ہیں اللہ پاگھتا قرآن کی کہہ رہی ہے میں بار نہیں رکھ رہا ہوں میں سمالی ہوں پترہ تو پیشاں رہا ہے اللہ پاگھتا قرآن کی کہہ رہی ہے اور میری قوم نے قرآن نہ پیارے خدا ہی کسی اور یاد رکھے آجے اور میری قوم نے قرآن نہ پیارے ایک تھاں تھے بال لڑن پہ ایسی جلسے سے گئے بذر کہاں تھے میں ناغ تھا تھے اوہ ایک موڑا بریلویاں تھا ساڑھا مولوی آیا ہے ناں تو دوڑیاں پنچھاں گھڑ گئے گئے اور نے کہا فکر نہ کر ساڑھے آہود اللہ صاحب نے اونا جو قرآن پڑھنا ہے اور ساڑھے بچیاں نہ بھی پتا ہے اللہ دی قسمیں ساڑھے علماء نے قرآن پڑھنا ہے حضرات بھائیے میں عرض کرنا چاہنا پنجمیت کلویت اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی آئے کول مر رب السماوات سب ہیں وررب المرشد عظیب سایا قولون للہ اللہ پاک نے فرمایا سونیاں سوال کرنے ستہ آسمانہ دا مالک کونے عرش عظیم دا مالک کونے اللہ پاک نے فرمایا یہ کہن گے یہ جلدی کہن گے یہ نہ ساریاں شہمان دا مالک اللہ ہے ان ایت چھے وی ان ایت چھے وی سورات المومنوں میں اتنے ایتاں سورات المومنوں دیاں اللہ پاک نے فرمایا یہ محبوب جی یہ نہ کلو سوال کرنے کول من بے یا دے ہی مالکو تو کل شیئن ہائے کول من بے یا دے ہی اللہ میں تیری بہتانیت دیاں دعایاں دے ناں تیری بادشاہ دیاں دعایاں دے ناں میرے مالک میں تیری شہین شہی دیاں دعایاں دے ناں جڑی جڑی ازمیش دور کر دے جڑی جڑی مصیبت جہنے مصیبت دور کر دے اللہ انہیان مشکلات دور کر دے اللہ بیمار نے تے شفا دے دے اللہ جنہیں کو ایک پتریں جوڑی کریں حاجی صاحب دے ہم شیدہ تاپریشن یا اللہ شفا دے دے وہ اچھی یا بیمار نے کہوں میں نے بڑی گلت اس لی پیجے قبول ہوگی یہ نشاء اللہ میں عرض کرنا چاہنا یہ چیمیت اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی آئے اللہ پاک نے فرمایا کمب کول من بے یادہی مالکو تو کل شیئن وہوا یجیر و ولا یجار علیہ اللہ پاک نے فرمایا سونے آئے نہ کلوں پوچھنے ہر شہدی بادشاد کی دے کولے ہر شہدہ کنٹرول کی دے کولے اوہ کنٹرول روم دا مالک کونے فرمایا جنہوں پڑھ لوے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا کہ جنہوں جنابِ علی کوئی پھڑ لوے انہوں چھڑا دیندہ ہے یہ کونے اللہ پاک نے فرمایا سایا کولون اللہ میری بڑی تجھے سون لے پیار انکل ایسی بات نہیں ہو چاہتا ہے اور میں عرض کرنا چاہنا کنے یا ایتا ہو گیا ساتھ ساتھ تیانہ کھڑ کرے ساتھ بھی پڑھ نہیں ہے اللہ پاکتہ قرآن کی کہہ رہی ہے اے محبوب جی اے ناکلوں سوال کرنے وَلَا اِن سَوَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَاوَنْ فَآَحْيَا بِهِلْا اَرْضَا مِنْ بَادِ مَوْتِهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اے ناکلوں سوال کرنے اے ناکلوں پوچھنے آسمان تو بارشاں کون پوندائے اے مین کون پوندائے اللہ پاک نے فرمایا بارشاں پاک ہے تے پھر انگوریاں کون گوندائے مُردہ زمینانو زندہ کون کردائے اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب جی اے مشرق کہنگے اے ضرور کہنگے لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ کہنگے سارے کم کون کردائے ہون اٹھویں ایت کنویں ایت اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی آئے فرمایا محبوب جی سوال بڑا اہم آگیا سورہ زخرف سورہ زخرف زخرف اللہ پاک نے فرمایا وَالَاِنْ سَوَلْتَوُمْ وَالَاِنْ سَوَلْتَوُمْ مَنْ خَلَقَوْمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ فرمایا سونیاں خُلَقَوْمْ خُلَقَوْمْ پیسے تو بڑے آنے پر یہ بندہ نہیں سہی گول پیٹھا میں پڑی ہوں نا پڑی ہوں ایتا یا ٹوگیاں بولو ایتا ایتا یا ٹوگیاں آئے سنیئے تیان نر آ اللہ پاک نمشری کی نیمکہ فرمان دیں اللہ پاک سوال کرنے مبوب جی ای نانو پوچھنے ای بارشاں کون پوندائے ای مردہ زمین نو زندہ کون کردائے فرمایا ضرور کہنگے ای سارے کہنگے ای سارے کم اللہ کردائے حالا آجدہ نا وہ گڑ بڑ کردائے وہ گال میری سمجھے جیڑا آجدہ نا وہ گڑ بڑ وہ کردائے اچھا یہ چاٹے میرے شروع ہوئے شروع ہے تم اپنے گوڑے لے گیا تم گوڑے لے چکی ہمیں میں ارد کرنا چاہنا یہ سنیئے تیان نرگلان پڑیاں پیار دیاں جے ہم مشری کی نیمکہ میں کہا رہا تھا آجدہ جڑا ایک نیا کیا میرے بزرگوں نے آجدہ آخو اللہ صاحب جنہوں بارشاہ تا ملہ لگتا ہے نا آخو جی وہ تو نیری بڑی ہونڈی ہیں بابا نیری لے ہونڈا ہے بابا اوہ بڑے جو ویڑی بڑی پتر ہے تا ملہ سیال چل آگے بیکھو اوہ اے دا ملہ اوہ سر دیاں چل آگے بیکھو اوہ جی تو موسمی نیریان دا ہے وہ تو نیری نا ہے دور نیرائے خواب غادی کہا لے بابا نیری لے ہونڈا ہے میں ارد کرنا چاہنا آئیے اور مشرقین مکہ دا گناہ کیجے اللہ پاغ نو خالق بھی من دینے اللہ پاغ نو راضق بھی من دینے اکھان تے کنان تا کنٹرولر بھی من دینے مالک بھی من دینے اور مشرقین مکہ اللہ پاغ نو بارشاں پونو والا بھی من دینے زندیاں جو مردے تے مردیاں جو زندہ پیدا کرنو والا بھی من دینے ابو جال کہیں دا سی میرا خالق اللہ اے ابو لاب کہیں دا سی میرا خالق اللہ اے ادبا شہبہ کہیں دا سی میرا خالق اللہ اے سوال پیدا گندائے نبی نو مکہ کیوں چھڑنا پیار نبی نو جنگ بذر کیوں لڑنی پئی پیغمبر نو جنگ اہد کیوں لڑنی پئی حضرات او میں تیرے سامنے او بات کھل کے سنانا چانا ایسے گلتی کفر بیزار ہویا سب نبیان دار خون خار ہویا اور رب خاتر جنگ تلوار ہویا او دیوادت زوات منانے نو رب دین دیدار دیوانے نو گات خیر ملنگ مستانے نو گال کیے لڑائی کا دیئے نبی پاک ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بلکل نہ اٹھے آج تو اٹھتے حرام ہیں دستو یار کو گھلک کرنا رہی ہے آجی وہ پینڈدہ دو طرح آیا آجی خیال کر ہی تھے آجی میں اذ کرنا چاہنا آئیے آئیے سنیئے تیان نرک پرچیاں اور لغبیاں آج سننا ذرا بات تے گھور کرنا یہ سوال کیے اور نبی پاک نو مکہ چھڑنا کیوں پیار پیغمبر بیت اللہ تو نکلے نے کرو نکلے نے تے مکیوں بار کھڑیاں ہو کے اچھی تھا تے بیت اللہ والوے کے تے میرے پیغمبر دیاں ڈیکہ نکل گئیاں نے آکا رو پینے اے بیت اللہ تے نو جھڑن نو جی نہیں کرتا بھرمینوں مکے والے رین نہیں دیندے کیوں جی اور ساڑھے باب سمزام تھا تے حاجکار کے باب سی آنو دلنی سی کرتا کیوں بھائی تے کجاہ اکاہی چھڑنا پی کیا ہوئی بابا حاجتر ودا باب نے الودائی عمرہ کر توافہ ودا کر لیا توافہ ودا توافہ ودا بابے کر لیا ہے بابا یا ہٹل دے سمان بن کے رکھایا ہے تے توافہ ودا کر لیا تے ہن کا بیدہ غلاب پھار لیا کاری صاحب سینئر صاحب ہاں لیا ہے کاری بھی مرا کر کے آئے اللہ پاکہ پھار لیا ہے کاری بابا روکے کی اندر بشید میں تون آیا نی جانا بڑا بدن ہویا کمایا نی جانا جہازان دا خرجہ بنایا نی جانا پر چھندہ دل بھی میتھو منایا نی جانا تو آپے یہ دے اوتے یہ سان کر دے یہ دے مکے ریندہ انتظام کر دے سعودی حکومت نو جاری فرمان کر دے یہ نو نہ کڑو اس دوں چایا نی جانا میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور جتے میرے نبی دے پیر لگے اور جتے میرے پیغمبر دا بجبن گدریہ اور لوکوں مونڈے پینڈ والیوں اور سجیوں کبھیوں آون والیوں اور جتے بجبن گدریہ ہوئے وہ تو دے روڑھنگل پیار ہوندہ ہے آج میرے پیغمبر نے مکہ چھڑیا رو رو کے آخر وجہ کیے مکہ چھڑنا کیوں پی آئے آخر گل کیے آخر لڑائی کس گل دیئے میں وہ مسئلہ واضح کرنا چاہنا اور تیرے سمجھے میں اپنے کوروں گل نہیں کرنا چاہنا اور میں قرآن پڑنا چاہنا جتے انہوں نوی یاد سنانا چاہنا کنوی یاد ہو اے نوی یاد سن لے اللہ پاک دا قرآن ہے آئیے سنیے تیان نل اور مشرقی نے مکہ دی بیماری کیسی ابو چال دی بیماری کیسی ابو لاب دی بیماری کیسی آج فیصلہ کر لو اے بیماری کنو ہے آج پتا چل جائے اے بیماری کنو ہے آج سننا اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے سورہ زمرتے ایت نمبر تین سورہ زمرتے ایت نمبر تین کار جا کے پڑھو گے نا نشاء وعدہ دے کر لو کننا کاری یاسی نہیں سمجھا گے گیا ہے قرآن پڑنا ہے قرآن وعدہ دے نشاء میں پڑھ دیا ہے ایک دفعہ باوان چکے کہو اللہ اکبر اے شرک ہلا کے پڑھو اللہ اکبر اے شرک دے ایوان ہلا کے پڑھو اللہ اکبر اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے سورہ زمرتے ایت تیسری اللہ لیلہ دین الخالص اجے صحیح بات نہیں آئی میں پوری تاں پڑھنے ہوں صحیح بات آئی اللہ لیلہ دین الخالص واللہ دین اتخذو من دونہی اغلیہ مانا بودہم اللہ لیو کر رہے بھونا اللہ زلفا آپ ماری پھڑی گئی آپ اپریشن کرانگے بولو اپریشن اپریشن کرانگے انشاء اللہ اور میرا پدروں گاندہ سرجنا دے پھیرے کدھی کدھی ہوں گے سرجنا دے پھیرے اور سرجنا سمجھ دے جارہا چیر پھار کر دا ہے ایک فریشن ہوندا ہے جارہ پچھے بیٹھا ہے اور پچھے فریشن بیٹھا ہے اور بزرگ پرلا بھی سرجن ہیں آہہ آہہ آہ رہن اللہ پاکھنے کی نوات ہے ہائے میں ارد کرنا چاہنا پھر میں چسکا لے کے پڑھا آہے تنسو آت ہوں گھنے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ الدین الخالص آہ نکرچوں آباز نہیں آئندی بابے بڑے پرانے بیٹھ ہیں اللہ علی اللہ الدین الخالص والذی نہ تخذو من دونی اولیاء ماں نعبدوں اللہ لے کر بھونا اللہ ذلفان اللہ پاک نے فرمایا خبردار کی فرمایا گاد کے بولو یہ قدمہ کھیجا ہے یہ دو چورا چاری ہوئے ہیں بہت دو قدمہ گھل میرے نال کرو یہ دو چورا چاری پیرے دار کی آندھا ہے خبردار ہشیار باش آندھا ہے نا یہ دو چورا چاری ہوئے ہیں راب نے مہیں وہ چورا چاری پھڑی ہے تیر راب نے سانوں کی آنکھی 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 ہائے ہائے اللہ خبردار اللہ دین الخالص فرمایا اللہ باغدہ دین خالص ہے اللہ باغدہ دین فرمایا اللہ باغدہ دین خالص ہے اور نخالص نہ کرو اور گڑھ بڑھ نہ کرو اللہ باغدہ دین خالص ہے یا اللہ گڑھ بڑھ کی نہ کیتی ہے یا اللہ نخالصی کی نہ کیتی ہے یا اللہ ملاوڑ کی نہ کیتی ہے یا اللہ چولا کی نہ ماریان ہے اللہ وہ چور کون نے اللہ پاغدہ قرآن کی کیا رہی ہے اور سننا تیان نل فرمایا اللہ باغدہ دین خالص ہے یا اولیاء فرمایا میرے دین چہے ملاوڑ یو نہ کیتی ہے میرے دین چہے میرے دین چہے گڑھ بڑھ یو نہ کیتی ہے میرے دین چہے اور میرے دین چہے وعدہ کٹا یو نہ کیتا ہے میرے دین ان خالص ہونا کیتا ہے فرمایا واللہ زی نہ تخظو میں نہ دو نہیں اولیاء اور جنہ مرتوں بغیر حاج دروا بنائے اور جنہ مرتوں بغیر تاتے بنائے اور جنہ مرتوں بغیر مشکل کشا بنائے اور جنہ مرتوں بغیر غص بنائے اللہ پاغ نے فرمایا واللہ زی نتخذ اومن دونے ہی اولیاء فرمایا اونا نے فرمایا کیا کیا اونا پانا کی پایا آج بھی بانا ہوئی او چلدہ پی آئے گیڑا پانا چودہ سو سال پہلے چلدہ پی آسی اللہ پاہ نے فرمایا اونا کیا کیا مانا بودوم اللہ لیو کر رہے بھونا اللہ زلوفان آسی نا دی پوجا نہیں کر دے آسی غیر اللہ دی عبادت نہیں کر دے آج بھی عوازہیوں یوندیانے یہ مولوی جی توبہ توبہ سن مشرق کہ گیا آسی غیر اللہ دی پوجا نہیں کر دے اوہ تُو کرنا کیے آس سن اوہ جو تُو کرنا ہے چودہ سو سال پہلے اوہ یو ابو جال کیتا ہے اوہ چودہ سو سال پہلے اوہ یو ابو لاب کیتا ہے اوہ دبا شہبہ کیتا ہے مشرقی نے مکہ کیتا ہے اوہ اسی اوکر نے یہاں جو ابو بگر نے کیتا ہے جو بلال نے کیتا ہے اوہ جنا چندہ میرے نبی نے چکے آئے ہیں اوہ دبا شہبہ کیتا ہے اوہ دبا شہبہ کیتا ہے حاجی راشت بھی نکھا ہے اوہ بابا جی بابا جی یہ دیوانے یہ لو قرآن پڑھتے ہیں تھے آندھے نے پڑھتے ہیں آندھے نے یا جبداللہ نے قرآن پڑھنا تچس کے لیلے پڑھنا ایک بابا ہے جی اللہ جاندہ اٹھے کے آگیا جنہوں نے جنہوں نے ایک بابا آگے کول بے آگیا آندھے حافظی جنہوں نے میرے پیلے جلسہ کرنا آل آدمی آکھے آگیا دیوان نے میں ہی عرض کرنا چاہنا آئیے اور میں سنا آگیا ہوں تھے نہ کرنا کڑھی موڑی سنایے ہوں تقریر کر دیا آندھے نے قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں جوڑیاں وچڑ جانیاں نے گالو بڑی سنا زرب اللہ مسلل لیلذین کفر مرادنو ومرادلود کانتا تا تابدینے من عبادنا صالحینے فخانتا ہما ولم یغنیا انہما من اللہ شیعہ موڑی سنایے وکیلہ دخول نارا مہد داخلی موڑی سنایے ہونا گیا بڑیاں بڑیاں جوڑیاں وچڑ جانیاں نے بیوی کی تے ہوئے گی شہر کی تے ہوئے گا قیامت دے دن نبی نوت نبی لوت ہائے اور لوکو اشرک دے باروں تے تو ہی دے باروں جوڑیاں وچڑ جانیاں جے قیامت دے دن نبی نوت نبی لوت جنت دے سردار اونگے جہ نبی نوت نبی لوت دیاں دو مادیاں بیویاں جہنم دا بلن بڑ گیاں فرما دے نے جوڑیاں وچڑ جانیاں پھروں نے ایاد پڑی نا پھروں نے آسیاں والی زراب اللہ مسال لیلذین آمن مرات فرما دے اید قالت رب ابنے لیے اندہ کبھائی تنفل جنا وانجینی من فرما دے وانجینی منال قوم ظالمی اندہ کبھائی جوڑیاں وچڑ جانیاں جائے مائی سوندی بھئی سی بندہ ہدا تو ہی تے نہیں سی انہوں رب نے تو ہی دی روشنی دے شڑی سارا رانہ رون دی جائے تچوڑی چوڑ کے دعا مانگ دی جائے یا اللہ رکھے نو حدیات دیا اللہ رکھے نو کوئی اتھے رکھا بیٹھا تے میرا لڑا نام پہ بھئی تے مائی دانا اللہ رکھی تے بابی دانا حاجی تنلیر سدہ سا ٹھول وہ آج نہیں آیا وہ دی قسمت گال دی ہون دی جناب ایک دفعہ رات حاج میر صاحب رات تا ایک وجہ فیصلہ بد ہو گئے تے منو فون کیتا ہوندہ میں ہوتل دے یہ کتھے رہے میں کہا بزرگو ستا ہے نصیب جاگ دے ستا ستا نصیب ستا رہے ستا 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 رہے تے کٹا خوش نصیب ستا مار کے بیٹھے بھار ہار اور جناب مائی اللہ رکھی جون لگی دعا مگری مگری کر مجھ روی جائے انہیں آکھی آکھی مگلے مر چوب بھی کر جا انہیں آکھی آج میں بٹی چو گئے حافظ اللہ صاحب شہو پری نو سن کے آئی 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 انہیں آکھی 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 بڑیا بڑیا جوڑ یا وچڑ جان یا رکھی سدہ پاس آج جار انہیں یا کیا رونا بند کر اغلا جماعت تیرے نال جام آئی اہا مہینہ میری یہ پینے اہا ماشاء اللہ یہ تھے ساریاں ہوں دی یا میری یہ پینے ہوں دی یا میری ماں ہی یہ تھے ہوں دی میں گالہ صاحب کیا ہوں دی سجادہ تو والدہ محترمہ یہ مونڈے پھنڈ جل سا آہ سب چلے گئے دنیا یہ تھے آیا کر ساریاں اور مونڈے پھنڈے جل سا تذکرہ کر میں ابھی برمان سابنوانا میں گصہ نہ کریں میرا پھنڈا بڑا خدا دی کس میں تو نام ہی لے میں آنہ ہی کوئی منہ روک گئے کیا کوئی روک سکتا میں جلسہ ہی میرا ہاں ہونے آکھے آج چپ کر میں جمعہ برم تیر نہ چاہ آنگا آگلے جمعے گیا تو ہی سنی جمعے جو کھلو کہندہ آفد یہ آئی تو میں آل دیس اس تو آگلے جمعے ٹرالی پر بی 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 ساب چک لیا گیا وہ ساری آل دیس ہو آل آئی نشاء جوڑیا قیامت نو قیام ہونگیا جی دو میاں بی بی تو ہی دو آل آنگے اتنا المسلمین وال مسلم آتی اچھی گو سبان آل آل اتنا اتنا المسلمین وال مسلم آتی وال مومن نین وال مومن آتی وال کان تین وال کان تا آتی وال صادق این وال صادق آتی وال صاب رین وال صاب رات وال خاش این وال خاش آتی وال متصدق این وال متصدق آتی وال صائم این وال صائم آتی وال حاف زین اور نوٹ نے کامی خراب کر دیتا اچھی گو سبحانہ مغفرات واجرن عظیم اللہ پاک نے فرمایا جوڑیاں ہونگیاں آئیے سنئیے تیان مل میں عرض کرنا چاہنا میں اوہ دریاں اپریشن ہی کرنا آئیے سننا اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی آئے اللہ اللہ دین الخالص میرے نواب صدیق الحسن سب کو رحمت اللہ لے چار جلدان چھے کتاب نہیں عربی چھے الدین الخالص میرا بزرگ کتاب پھڑ کے چمیاں کرتا سی تے بڑی کتاب پڑیا کرتا سی ہائے ہائے توہید والی حد کر چکی اللہ اللہ دین الخالص فرمایاں نا لوکہ نے پانا کی بنایا اور جناں غیر اللہ نو داتا بنایا غیر اللہ نو غوث بنایا اور غیر اللہ نو مشکل کشا بنایا اور غیر اللہ نو حاج دروا بنایا اور نا لوکہ نے پانا کی گیتا آن دین مانا وہ دو ہم اسی اے نا دی پوجا نہیں کر دے اسی اے نا دی بار نہیں کر دے مانا وہ دو ہم اللہ لے یکر رہے بنا اللہ اللہ ظلفان فرمایا اللہ پاک نے اور کیاں دے ساڑی اے نا یک گے اور بولو اے نا دی اور گالے یاد رکھیا جے آ چگڑا جے سارا چگڑا چودہ سو سال توں پائیے تو فیل دا اوہ تو فیل دا کدا چگڑا ہے فلانے دی تو فیل فلانے دا صدقہ فلانے دا واسطہ میں نے اشارہ ہو گیا ہے میں انہوں نے کالا مکان لگا آخری یاد سنا دے نہیں پھر تسی نہیں بول دے آ سونا ہے دس میں یاد میں یار آنے پوریاں کرنی ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے آئیے سنیے تیان آتا تھا میں بڑیاں پڑی شڑیاں ہیں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے آئیے سنیے تیان نرم سد کے جوان میں چم چم کے عید پڑاں اللہ پاک نے فرمایا کیے وَقَالَ رَبَّكُمْ دُعُونِي وَقَالَ رَبَّكُمْ دُعُونِي فرمایا تو اٹھا رب ایک پاس ہے مَعْبُوبَ رُبَانَا ایک پاس ہے سارے جگدی دردی ایک پاس ہے میرا عرب محانا ایک پاس ہے وَضْحَادیاں چمکا ایک پاس ہے اچھرے دیاں دمکا ایک پاس ہے وَالْلَیْلَ سِيَاهِي ایک پاس ہے زُرْفَدَ سَجَانَا ایک پاس ہے دریاں دیاں نہران ایک پاس ہے اُنگلیاں دیاں لہران ایک پاس ہے اَوْ پَتْرَانْ دَا پَتْنَا ایک پاس ہے چان پھار بخانا ایک پاس ہے رَبْ نَفْسِ عَوَازَا رَبْ نَفْسِ عَوَازَا ایک پاس ہے رَبْ اُمْتِ تَقَازَا ایک پاس ہے سارے جگد پاپی ہاں بابا لالائے بڑا پیارا ہے سارے جگد پاپی ایک پاس ہے سمسان نمانا ایک پاس ہے آخر دعوانا ارحمدللہ ماشاءاللہ آہ انہیں اعلان کرتا میرا یار کاسم ہے سجادہ میرا نان کا اصل نان کا پیڑا ہے اتھے جمعہ میرا آٹھ نومبر دا او بولو کرا جمعہ او جڑا نا بولے لوٹائی او کرا جمعہ اونا جے ہی نشاءاللہ اونا ہے او بس بہن جو سجادہ میں کر دا ہی انہوں لے گوٹی جاؤں نا پامیات مسیدہ جتے ہیں میں آنا ہوتے جمعہ پناہ کرنی ماشاءاللہ اللہ تعالی علم عمر مال جان اولاد دندر برکتہ فرمائے